چیئرمنٹ پی ٹی آئی کہہ رہے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر مطلب سب کی عزت سانجی ہے سب کی عزت ایک جیسی ہے اسٹابلشمنٹ سے مذاکرات کیوں جبکہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ سیاسی لوگ بیٹھے ہیں ان کے ساتھ بیٹھے ہیں مذاکرات کریں اور ہم اس چیز پر بلیف کرتے ہیں کہ جائیں آپ سیاسی جتھیں جتنے ہیں پولٹیکل پارٹیاں آپس میں بیٹھے ہیں ہمارے پاس کیوں آ رہے ہیں بھئی ہم نے دروازہ بند کر دیا نہیں ہے دیکھیں ان کی سوچ یہ ہے کہ جس طرح میری گورنمنٹ کو چلایا گیا جس طرح سے مجھے سپورٹ کیا گیا وہ اسٹابلشمنٹ کے مدد کے بغیر نہ تو میں وزیر آزم بن سکتا تھا اور نہ میں حکومت چلا سکتا تھا ان کو کچھ بھی پرابرم ہوتی تھی ایجنسی ان کو ارینج کر کے دیتی تھی یعنی کوئی اتحادی ناراض ہو جائے یا کیوں چھو تو ابھی تک ان کو دماغ میں یہ ہے کہ میں ان کے بغیر نہیں چل سکتا اسی وجہ سے ان کی سوچ یہ ہے کہ بس اسٹابلشمنٹ مجھ سے مذاکرات کریں اب آپ یہ سیاست دانوں کو امپورٹنسی نہیں دیتے حیمیت ہی نہیں دیتے اور جب تک آپ اپنی ایک طرح سے برادری ہوگے نہیں سیاست دانوں کی اب آپ نے امپورٹنسی نہیں دی ایسا حال کر دیا کہ سیاست دان سب آپ سے خوف زدہ ہیں آج آپ سیاست دانوں کی جو کور ان کو مل سکتا تھا اگر یہ اسمبلی میں بیٹھتے اور سب سیاست دانوں سے تعلقات اچھے رکھتے ہیں تو آج ان کو یہ پروبلم دیکھنی ہی نہیں پڑتی ان کو پروبلم یہ دیکھنی اس لیے پڑ گئی ہے کہ آج ان کے ساتھ کوئی خرا رینے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ یہ بات سیاست دانوں کو جتنی گالیاں دیتے ہیں تو کون سیاست دان ان کے ساتھ خرا ہوگا ان کو ہر سیاسی پارٹی چور ڈاکو نظر آ رہی ہے آج ہی اکیلے ہیں تو ان کے تکبر کی ویعہ سے ہیں سب لوگ ایسے نہیں ہیں جو جیل سے ڈیڑھتے ہوں لوگ جیل کاٹنے کے لیے بھی تیار ہیں لیکن پروبلم ان کو یہ ہے کہ ان کے ساتھ آپ کتنی بھی وفا کر لیں خان صاحب کے ساتھ یہ آپ کے نہیں ہوں گے یہ ان کی ہسٹری چل رہی ہے ان کی وفا نہیں ہوگی یہ کام نکال کے بندے کو بھول جاتے ہیں آپ کو میں کتنی اگزامپل دے دوں بس ایک آپ کو سب سے بڑی اگزامپل یہی دے دوں میں کے پی کے کا الیکسن ہوا تو انہوں نے پہلے الیکسن جو جیتا انہوں نے کے پی کے کا تو پرویس خٹک کو انہوں نے چیف منیسٹر بنایا کے پی کے کا ریکورڈ ہے کہ جو پہلی گورنمنٹ ہوتی ہے دوسرا الیکسن لوگ گورنمنٹ ہار جا فرس ٹائم ایسا ہوا کہ وہی گورنمنٹ ٹی ٹی آئی کی دوبارہ جیتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پرفومنس جو بھی آپ نے دی ہے وہ بہتر اچھی پرفومنس دی تب ہی آپ جیتے ہیں تو انہوں نے دوسری بار پرویس خٹک کو چیف منیسٹر نہیں بنایا ان کو چاہیے تھا حکوم کا گولان اور انہوں نے حکوم کے گولان کو پی چیف منیسٹر بنا دیا یہ وہ چیزیں ہیں جو آج ان کو سامنے آ رہی ہیں کہ سب کو پتا ہے ان کی پی ٹی آئی کہ جتنے بھی لوگ ہیں سیکریٹس آئی دینے کے لیے بھی تیار ہیں لیکن پتا ہے کہ بھائی کان صاحب میں وفا نہیں ہے ہم کو یہاں سے کچھ نہیں ملے گا اس لئے سے یہ الگ ہوتے جا رہے ہیں اور ابھی تو کچھ نہیں ہے مجھے لگتا ہے ان سے بھی اس سے بھی برا حالہ ہوئے ہوئے ہیں نہ کریں سر چلے آگے پڑھتے ہیں